and my qualification is the BA arts and I am a reward میرا سوال یہ ہے کہ مسلم اور نون مسلم میں کیا فرق ہے اور کیوں بہن کا سوال تھا کہ مسلم اور نون مسلم میں کیا فرق ہے اور کیوں مسلمان اور گھر مسلمان میں کیا فرق ہے اور کیوں مسلم مطلب وہ انسان جو اسلام کو قبول کرتا ہے اسلام آتا ہے لفظ سلام سے مطلب امن آتا ہے لفظ سلم سے مطلب اللہ تعالیٰ کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا مسلم مطلب وہ شخص جو امن حاصل کرتا ہے شانتی حاصل کرتا ہے اپنی زندگی اللہ اور خدا کے مطابق چلنا گھر مسلم وہ جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور اللہ کے مطابق نہیں چلتا اسے کہتے گھر مسلم کیوں فرق ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں لاتا جس دن وہ ایمان لائیں گا کہ خدا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہ دیرے دیرے اس کے اوپر چلنے لگیں گا تو مسلم وہ ہے جو امن حاصل کرتا ہے خدا کے خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور گھر مسلم وہ ہے جو امن نہیں حاصل کرتا ہے اور خدا کے مطابق اپنی زندگی نہیں بسر کرتا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں مسلم یا گھر مسلم ماشاءاللہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر قائم رکھے انشاءاللہ جس طریقے سے بھائی صاحب نے کہا کہ پلیز لیٹ نون مسلم داس کوئشن فرس گھر مسلمان کو پہلا موقع دیجئے اس کے بعد ریوٹس کے اوپر آئیں گے ہم اللہ نے دین دے چکا ہے ایمان دے چکا ہے ہم ان کو موقع دیں گے جو گھر مسلمان ہیں گھر مسلمان کے سوالات ختم ہونے کے بعد ہم ریوٹ کو دیں گے کملے سلال جی میں اس طرح آپ کو سادر پڑام کرتا ہوں میں نے پرسند پوچھنے کے پہلے میرے پرسند کا سمادھان مل گیا اس طور اللہ تیرے نام میں اللہ سے پرارتنا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے ہمارا مارک درسن کرتے رہے اور ہمیں ہندی میں قرآن پڑھنے کے لئے دے دی جائے نمسکار بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے سوال کا اتتر مل چکا ہے جواب مل چکا ہے بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں مانتے ہیں ایک اس طور کو مانتے ہیں آپ مانتے ہیں بدپرستی غلط ہے غلط ہے سو فیصد غلط ہے سو فیصد ماشاءاللہ شکریہ شکریہ